موسیقی موسیقی گھر کا چولہ جو ہے وہ جلتا رہے اور ہر گھر کی ٹیبل پہ کھانا پہنچے جو مشکلات ہمیں پچھلے سال رہی وہ ختم ہو بیماری سے ہماری جان چھوٹے کرونا ختم ہو اور چیزیں بہتر چمت میں موو ہو 2021 will bring a positive change in پاکستان جو 2020 میں ہوا اب وہ پیچھے رہ گیا اور چیزوں کو آگے موو کریں گے اچھی ڈائریکشن ملے کے ناظرین بہتات اندازے کے مطابق ہر تیسرا پاکستانی جو ہے وہ زراد کے شعبے سے منسلک ہے ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی پاکستان زرائی ملک ہے اور ظاہر سی بات ہے زراد کا بہت بہت اہم کردار ہے ہماری معیشت میں ہمارے ڈیلی لائف میں ایک عام پاکستانی کی زندگی میں کس طرح سے زراد وہ ایک کسان جو بیج بوتا ہے اس سے لے کے ٹیبل تک جانا پوری ایک پروسس ہے اور اس پروسس کے پیچھے کتنے سارے لوگ ہیں جو اس اکانومی میں اس زراد کے شعبے سے منسلک ہیں لیکن انفرچنٹلی یہ علاقہ یہ ریجن جو کبھی نائنٹین سینچری کے سٹارٹ میں دنیا کی ٹوئنٹی ٹوئی ٹوئی پیسنٹ آف دی اگریکلچر ریکوائیمنٹ پوری کرتا تھا بہت پیچھے رہ گیا زراد کو لے کے شاید اس میں ہماری غفلت رہی ہماری لیڈروں کی ہمارے اداروں کی شاید وہ اس طرح سے ٹیکنالوجی کو ایڈاپٹ نہیں کر پائے جیسے کہ ٹیکنالوجی ایڈاپٹ کی ویسٹن ورلڈ نے امریکہ نے یورپ نے اس کے پر بہت کام کیا انہوں نے اپنے سیڈ کو ڈیولپ کیا اپنے کسان کو پروٹیکٹ کیا اسی لیے شاید آج جب ہم دیکھتے ہیں یورپین کسان کو امریکن کسان کو تو وہ وہاں پہ بہت خوش ہیں بہت ویل آف ہیں اور اس سے کمپیرٹیولی جب ہم دیکھتے ہیں ایشیا کے اندر یہ ہمارے جہاں پہ زمیداری یا ایگریکلچر ایک بہت امپورٹن رول رہا ہے ہمیشہ سے اور ہماری پہچان رہی ہے ادھر کسان شاید اتنا ویل آف نہیں رہا جو ایک زمانے میں زمیدار تھا یا ایک کسان ہوا کرتا تھا اس کی ریزن کیا ہے ہم کیوں ٹیکنالوجی کو نہیں لے سکے یا کیا وجوہات تھی اور اب حکومت پاکستان جب ہم بات کرتے ہیں چینج کی پی ٹی آئی گورمنٹ کی بات کرتے ہیں خان صاحب کی بات کریں ایگریکلچر کو بڑا اور ویسے بھی ان کو گرین دری ایگریکلچر اس سے بڑا لگاو ہے تو وہ اس چیز کے اوپر کیا انیشیٹیو لے رہے ہیں ان کی اپنی پرسنل کنسرنز کیا ہیں وہ کس طرح اس کو ایڈریس کرتے ہیں چیزوں کو اور کتنا بخوبی جان رہے ہیں کسانوں کو اس سب کے اوپر ہم نے سوچا کہ بات کریں اور ہم ذرا اس ٹاپک پہ شروع کریں اپنے نیا سال جو پاکستانیوں کے لیے سب سے ایمپورٹنٹ ہے that is ایگریکلچر تو ہم نے آج کی پروگرام میں دعوت دی ہے اور we very obliged کہ ڈاکٹر عظیم خان صاحب نے ٹائم نکالا آپ چیئرمن پاکستان ایگریکلچر ریسرش کانسل ہیں صاحب بہت بہت شکریہ آپ نے ٹائم نکالا آپ آئے بہت شکریہ فراد صاحب بلانے کا بھی اور خاص طور پر ایگریکلچر کو جو ایک ایمپورٹنس دینی چاہیے ملک میں اس حوالے سے آج کا پروگرام کرنے کا بھی بہت اہم سیکٹر ہے اور انشاءاللہ اس سیکٹر کے حوالے سے جو اپرچونٹیز ہیں جس طرح اس سیکٹر سے ہم اس ملک کو اس قوم کو فائدہ پہنچ سکتے ہیں آج بڑی تفصیل بات ہوگی اور انشاءاللہ ایک نئے دور کا آغاز ہوگا جسے آپ نے مجودہ گورنمنٹ کے حوالے سے ان کے پلان کے حوالے سے بات کی انشاءاللہ راضی میں آپ کو یہ بتاتا جاؤ ڈاکٹر عظیم خان صاحب ان کا بہت واسٹ ایکسپیرینس ایگریکلچر کو لے کے اور جب میری ملاقات ہوئی ڈاکٹر عظیم صاحب سے پہلی دفعہ تو ہم لوگوں نے بیٹھ کے جب ڈسکس کیا اور ایگریکلچر کے بارے میں ڈاکٹر صاحب صاحب نے مجھے انیشیٹیوز بتایا تو ہم اس ویری سپرائزڈ کہ پاکستان ایگریکلچر ریسیٹیوز کانسل جو ہے وہ ہمارے لیے تو پیرنٹلی جب بھی ہم نے کراس کرتے ہیں چکشزاد کو تو ہمیں نظر آتا ہے ایک بلڈنگ ہے اس میں بہت بڑا بڑا سا پی آر سی لکھا ہے لیکن اس کے اندر جتنا کچھ کیا جا رہا ہے پاکستانی عوام کے لیے اور ڈاکٹر عظیم صاحب نے جو انیشیٹیوز لیے میں ہیں گورنمنٹ پاکستان کے ساتھ مل کے اور جو ان کے پلانز ہیں اس کو سنکہ ہم امیزڈ کہ وہ ایک محل صرف بلڈنگ نہیں ہے صرف جگہ نہیں ہے وہاں پہ بہت کچھ پاکستانیوں کے لیے سوچا جا رہا ہے تو آج کے پروگرام میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ کیا وہ انیشیٹیوز ہیں اور کس طرح کسانوں کے بارے میں کتنا دکھ اور درد اور ان کا کتنا خیال عظیم صاحب کو اور ان کے لیے کیا کیا چیزیں ہیں وہ سیڈز کے بارے میں بات ہو یا ڈیفرنٹ ہو وہ انیشیٹیوز کے ہیں سے سب سے پہلے اور سب سے امپورٹنس سوال یہ جیسے میں نے انٹروڈکشن میں بتایا کہ ہر تیسرا پاکستانی جو ہے وہ ایگریکلچر سے منسلک ہے ہمارا ذرعی ملک ہے ایک وقت تھا ہم دنیا کی جو ذرات تھی اس کو سپورٹ کرتا تھا یہ ریجن لیکن اب آہستہ آہستہ ہم نے دیکھا کہ وہ ہم نے اپنی امپورٹنس کھو دی اور ہمارا کسان اب اتنا خوش نہیں ہے یہ اتنا ویل آف نہیں ہے جب ہم کمپیر کرتے ہیں امریکہ کے ساتھ میں یورپ کے ساتھ میں وہ ریزنز کیا تھے وہ فیکٹس کیا تھے کیوں ہوں اس طرح سے میں اگر سار بتاؤں نا ہسٹوریکلی ایک چیز تو ہمیں ہم پازیٹیو نوٹ سے شروع کرتے ہیں بات روس میں جو چیزیں بھی جاہاں مسائل اس کے پر بھی بات ہوگی تو اگر ہم یہ دیکھیں کہ جب پاکستان بنا تھا تو ہم کوئی تین ساڑھے تین چار کروڑ ہماری بات دی تھی بے کل اور ہماری ضروریات بھی اسی حوالے سے تھی اسی پاپولیشن کو ہم نے پیر کرنا ہوتا تھا وقت کے ساتھ ساتھ جو ہماری اڈائی پرسنٹ تین پرسنٹ پاپولیشن گروت رہی گروت ریٹ رہا اس حوالے سے اب ہم بائیس کروڑ تک پہنچ گئے ہیں بے کل تو اور ایک وقت تھا یہ بھی میں کوئی بتاؤں ہماری جو پیداوار تھی گندم کی مسائل لے لیتا ہم کو دس من آٹھ من نو من کے قریب ہم گندم تو توزن ففٹی میں پیدا کیا کرتے تھے اور ففٹی میں سکسٹی تک بھی ہمیں گندم جو ہے پی ال فور ایٹی کی طریقہ دا ہم امریکہ سے اور گندم بھی اور اس کے علاوہ ہم مکہی کے دانے بھی وہاں سے مگواتے تھے اور چند ایک دفعہ میرا بہت بچپن کا دورہ ہے اور میں اچھی طرح مجھے میں ریکال کر سکتا ہوں کہ ہمارے گھر میں وہ راشن کے طور پر یہ جو دانے تھے گریبوں میں تقسیم کیا جاتے تھے جو باہت سے گندم آئی ہوتے کیونکہ میرے فادر بی ڈی میمبر تھے تو تو بی ڈی میمبر اس وقت وہ گورنمنٹ جو تھی یہ ڈسٹیبویشن کرتی تھی تو مجھے وہ یاد آتی ہیں چیزیں تو ہم تقریباً جو تین ساڑھے تین ملین لوگ ان کو فیڈ کرنا اس وقت اتنا آسان نہیں تھا تو اس میں پھر گرین ریولیشن میں آپ کو پتا ہے پاکستان نے جو بھی دنیا کے اندر بڑے ریولیشنز آئے ہیں اس میں ہمارا کلیدی رول رہا ہے اس ریجن میں ہم انڈیا سے بھی آگے تھے گرین ریولیشن ٹیکنالوجی کو اڈاپٹ کرنے میں اور ہمارے جو ایوب سرچ میں جو ہمارے ویڈ کے بریڈر تھے وہاں کے جو ڈی جی تھے پھر ہمارے یہاں پاکستان ریولیشن کلیدی ریولیشن کونسل میں ڈاکٹر امی محمد تھے تو یہ سارے لوگ جو ہے انہوں نے اس چینج پراسس کو سپورٹ کیا اور وہ ٹیکنالوجیز وہ جرم پلازم پاکستان میں لائے اور اس پر وہ میکسی پاک ورائیٹیز میکسیکن جو گندم تھی جو سمٹ کا ایک اگر آرہ تھا انٹرنیشنل نارمن بورلا کے ساتھ انہوں نے کام کیا ہمارے سینٹس نے اس کا نتیجہ یہ نکلا اور ہماری اس وقت کی گورنمنٹ نے بھی سپورٹ کیا ساری چینج کو اس کے نتیجے میں گرین ریولیشن پاکستان میں آیا اور ہماری جو پرڈکشن تھی وہ اس میں ایک خاترخواہ ضافہ ہوا اور ہم آٹھ منڈ نو منڈ کی ایوریج سے داس بارہ منڈ چودہ منڈ کی پندرہ منڈ کی ایوریج پہ چلے گئے کرتے کراتے کر ہم آپ دیکھیں تو ہم رائس میں گندم میں گنے میں میں نے تقریباً چالیس سال کا جو ہے پورا بھی میں نے تھوڑے دونوں پہلے حساب لگایا کہ بعض دفعہ یہ کہا جاتا ہے کہ شاید ہم نے ہمارا جو ریٹ آف آہ پرڈکشن ہے چینج ہے یا انکریز ہے وہ شاید کم رہا ہے تو میں نے تقابلی جائزہ لیا ہے انڈیا کے ساتھ بھی کہ ففٹی ٹری میں وہ کیا پروڈیس کیا کرتے تھے ان کی ایوری یل کیا ہمارے پاکستان کی بھی کیا تھی تو کہیں کہیں انڈیا نے تھوڑا سا بیٹر پروفارم کیا ہے لیکن اوورال ہم نے بھی کوئی چھے سے سات گنا ہمارے جو یلڈ ہیں یا ہماری جو پرڈکشن وہ انکریز ہوئی ہے لیکن تقاضے یہ ہیں کہ اب جو آپ بات کر رہے ہیں کہ اب بہت ساری جو چیزیں اس وقت ہیں جو موڈرن ایگری کلچر اس وقت ہے اس کی جو نئی تقاضے ہیں نئی جہتیں ہیں نئی ٹکنالوجیز ہیں اس میں جو نئی انویسٹمنٹ چاہیے ہیں وہ آپ نے بالکل صحیح کہا کہ بہت ساری گورمنٹ نے ملہ ہماری آر این ڈی کے حوالے سے جو ایک فنانشل سپورٹ انویسٹمنٹ وہ کام کی ہیں یہ ہمیں ماننا پڑے گا تو اس میں جو جدید مزید جدد لانی تھی دیکھیں سیڈ ایک چیز ہے سیڈ کے علاوہ واتر یوز ایفیشنسی کے لیے ہائی ٹک سلوشنز ہیں پھر اگر آپ نے جانا ہے اور ہائی ٹک ہائی برڈ پہ جانا ہے وہ ایک علیہ دہ ایک چپٹر ہے کہ جو آپ نے یل جو ہے اگر ڈبل کرنی ہے ٹرپل کرنی ہے تو وہ جو جنیٹک ریولیشن ہے جو ہمیں گرین ریولیشن کے بعد آنا تھا بائو ٹکنالوجی کا یا اگر کارٹن کے حوالے سے وائٹ ریولیشن ہے یا بلو ریولیشن ہے فیشریز پروڈکشن کے حوالے سے ہر شعبے میں ہم اس لیول پہ پرفارم کرنے میں ہمیں دیکھتے ہیں رہی ہیں اور اس میں ان شعبہ جات میں اگری کلٹر کے موڈرن ویہ میں دیکھنا اور ان ٹکنالوجی کو ڈیویلپ کرنے میں وہ جو ریسورسز ریکوائیڈ تھیں ہمیں ریسورسز فینانشل ریسورسز اور اس کے بعد جو کلیبوریشن تھی انٹرنیشنل اداروں کے ساتھ یا بائی لیٹرل ارینجمنٹ تھی ٹکنالوجی ایکوائر کرنے کے لیے اور جو اس وقت پیٹنٹ تھے اور اس کے بعد جو جنیٹک جو اس کے بعد ریجیمز آئیں نئی اس سے ہم نے فائدہ ضرور اٹھایا لیکن ڈیریکٹلی ہم بہت ساری بائی لیٹرل ارینجمنٹ کے تحت ریجنل ارینجمنٹ کے تحت یا اس کے بعد ٹکنالوجی کا جو حصول تھا پیٹنٹ کے حوالے سے وہاں ہم اتنی زیادہ انویسمنٹ نہیں کر سکے جو ہمیں کرنی چاہیئے تھی یا ہمیں ٹکنالوجی ٹرانسفر کرنی چاہیئے تھی ہم ریسیپینٹ تو بنیں ہم مارکٹ تو بنیں لیکن ہم نے یہ مہدے نہیں کیے جیسے انڈیا نے کیے کہ اگر آپ ہم آپ سے یہ چیز لیں گے تو اگلے چار سال پانچ سال میں آپ یہ ٹکنالوجی منتقل کریں گے اب ہمارے ملک میں بکل تو اس لیول کے ہم جو تھے مہدے نہیں کر پائے جس کی وجہ سے اور توجہ بھی نہیں تھے ٹھیک کہ ہماری ضروریات پوری ہو رہی تھی جو لوگوں کی سب سیسٹنس ہیں لیکن ضروریات پوری کرنا اگری کلچر کا مقصد نہیں ہے مقصد یہ ہے کہ ملک کی جو اکانومی ہے اگری کلچر اس اکانومی کو کہ ہے اگرو بیس اکانومی اگریٹین اکانومی ہے تو اس اکانومی کو سپورٹ کرنے کے لیے جو ہم نے سرپلس پروڈیوز کرنے تھے جو انٹرنیشنل سینڈل پر پروڈیوز کرنا تھا جس سے ہماری جو ہے ایکسپورٹ بھی بڑھتی ہے ہمارا ایکسپورٹ بیس بڑھتا اور ہم ویلیو ایڈڈ ایکسپورٹ میں جاتے نہ کہ صرف راہ مٹیل ایکسپورٹ میں رہتے اس میں جو جدید تقاضی تھے تکنالوجی کے اس میں ہم اس حد تک ترقی نہیں کر پائے جو جو میں نے بھی ریسرچ کی ڈاکٹر صاحب correct me if I'm wrong میں نے بھی ریسرچ کی جو میں نے پڑھا اس کے بارے میں جو جتنا مجھے ٹاپک پر سمجھایا ہم لوگوں نے سیڈ ڈیولپمنٹ میں بہت کام کیا definitely we've done a lot on that لیکن جہاں بات ہے تکنالوجی کو لینے کی جہاں پہ اچھے پلانٹرز تھے یا ایکسپورٹ میں جس طرح آپ نے کہا کہ value addition تھی یا وہ modern methodologies تھی جہاں پہ آپ کی ویسٹیج کم ہوتی ہم شاید اس چگہ پہ اتنا کام نہیں کر پائے جسی کی وجہ سے ultimately ہماری اکانومی بھی سفر کی food inflation بھی آئے کسان بھی under pressure رہا اور چیزوں کو اس طرح سے problem کی لیکن صرف اب سوال یہ کہ یہ تو problem آپ نے identify کی and i think this is something جو ہماری حکومتوں کو پہلے کر لینی چاہیتھی وہ شاید نہیں کر پائے اس پر ہم نے سی پیک دیکھا سی پیک کے اندر اب جو ہے وہ transfer of technology پہ بات کی recent government نے آکے کہ جی آپ ہمیں transfer of technology دیں کے agriculture کے اندر وہاں پہ جو پہلے ہماری problem technology پہ آپ نے بالکل یہ صحیح جو اس program کے حوالے سے جو start میں آپ نے بات کی تھی اس حوالے سے بڑا یہ اہم سوال ہے کہ کیا مجودہ government understand کرتی agriculture sector کی importance کو اور understand کرتے ہوئے کیا یہ government اس طرح کی جو budgetary support ہے یا وہ جو modernize کرنے کے لئے ذراعت کو کیا یہ اس حوالے سے کدامات اٹھا رہے ہیں تو میرا جواب بڑا clearly yes ہے کیونکہ میں planning commission میں as a member بھی کام کرتا رہا ہوں تو میں پشری حکومتوں میں بھی اور اس سے پہلے بڑے اہم حدو پہ میری assignment میری ذمہ داری رہی ہیں تو میں differentiate کر سکتا ہوں کہ planning commission میں جب میرا 2017 میں میرا پہلا سال تھا تو وہاں جو allocation agriculture sector کو تھی فیڈرل سے level پہ ون billion روپیز کی تھی ون billion اب آپ دیکھ لیں کہ اس کی نسبت سات سو آٹھ سو نو سو بلین کا بجٹ پیش ہوتا ہے تو اگر اگر culture کو ون billion فیڈریشن جو allocate کرے گی تو اس سے آپ کیا کریں گے اور کیا نکال لیں گے کہ ہماری جو پی ایمز ہیں یا جو leaders ہوتے ہیں وہ بڑا emphasize کرتے ہیں کسانوں کی ہم دردی اور کسانوں کا درد اور کسان جو ہماری agriculture کو آگے لے کے جائیں گے پریشر میں بھی رہتی ہماری کافی زیادہ ایکسپورٹ کو لے کے اس میں ان کا پراؤ نہ پتا ہے کی ہوتا ہے گورنمنٹ جو رہی ہیں نے اس سے پہلے وہ ری ایکٹیو رہی ہیں کہ جی کوئی آگیا تو کوئی نہ کوئی نہ فارمر کری منشن کر لیا اور ان کو کہہ دیا کہ ہم تین سو چار سو ملین کا پیکج دے رہے ہیں اس جو لوگوں میں اس وقت بہت زیادہ ہے بچوں میں 42% سٹنٹنگ ہے تو انہوں نے واضح اعلان کیا کہ ہم اپنی قوم کو صحت مند قوم بنائیں گے تو صحت مند قوم تب ہی بنے گی جب آپ کی پروڈکشن بھی صحت مند ہوگی اور وہ بھی نیوٹیشن ہوگی نیوٹیشن دوسرا ان کا گول تھا امرجنسی میں تو انہوں نے تیرہ انیشیٹر ویسی لی جو میں اس وقت پلانی کمیشن میں تھا میری ہاتھ سے وہ گزرے ہیں وہ سارا تو اس میں تقریبا گورنمنٹ نے تین سو بلین روپیز کا پیکیج جو تقریبا بعد میں ریڈیوز ہوگی سیونٹی بلین کے قریب رہ گیا جس میں انہوں نے لیف سکر کو پورٹری کو اور خاص طور پہ جو ہمارے واتر ریسورس ہیں بڑی پریشیس ہے چونکہ آپ کا پانی اگر کسان کو ایکسیس ہوگی اس پانی کی پانی کا صحیح استعمال ہوگا اور خاص طور پہ جو ہمارے برینی ایریاز ہیں جہاں فردر ایکسپینشن کا پوٹینشل اگریکلچر کا خاص طور پہ ہائی ویلیو کا تو اس کو بھی ٹارگٹ کیا گیا اور اس کے بعد جو ہماری سٹیپل فوڈ ہے کہ ملک کے اندر خوراک جو ہے آپ نے جو بڑی جو ہماری سٹیپل جو ہمارا فوڈ ہے جس میں گندم آ جاتی ہے رائس آ جاتا ہے پھر اس کے بعد شوگر ہے تو یہ اور پلسز ہیں آئل سیڈز ہیں کیونکہ آئل سیڈز کا ہمارا پوٹ بیل بھی بڑا ہائی ہے تو ان تمام شعبہ جات کو ایک امپورٹنس دی گئی اور تقریبا اس میں جو صرف فصلات کے حوالے سے سکسٹی بیلین کے قریب یا سکسٹی بیلین سے زیادہ ریسورس ایلوکیٹ کی گئے اور ہمارا جو اینویل جو ہمارا ڈیویلیمنٹ بجٹ ہے فیڈریشن کا وہ بڑھا کے بیلین سے بارہ بیلین تک لے گئے تو یہ تقریبا بارہ ٹویلیو ٹائم انکریز ہے جو کہ پہلے سال میں بھی دوسرے سال میں بھی میں یہ سوچ جو کرنٹ ہماری لیڈرشپ کو سمجھ رہے کہ جب تک آپ ان کو فائنانشل سپورٹ نہیں کریں گے یہ سیکٹر نہیں بڑھے گا آپ اس سے وہ ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے اگر اس کو آپ سپورٹ نہیں کر سکتے تو دوسرا ایک اور ہے کہ جب فیڈریشن ہیلو کیر کرتی ہے اس میں بارہ بلین کی جو الوکیشن ہے یہ تقریبا کوئی ٹوانٹی فائی تھرٹی پرسنٹ بنتی ہے ٹوٹل جو انویسمنٹ ہو رہی ہیں اس میں تقریبا ففٹی سکسٹی پرسنٹ جو شیئر ہے یہ آرہا ہے صوبائی گوھر حکومتوں سے بھی مختلف پراجر سے میں تو یہ بھی ایک چھوٹی بات نہیں ہے کہ جی فرڈیشن جو سوبو کو انوالو کر تو اپنے جو اینویل ڈیویلمنٹ پروگرام ہیں ان میں وہ پیسے بھی الوکیٹ کر رہے ہیں اور اس کے ساتھ پیکج میں بیس پچیس تیس پرسنٹ حصہ کسانوں کا بھی رکھا گیا کہ ہم ان کو ہر چیز مفت نہ دیں کسان بھی انویسمنٹ کریں نئی ٹکنالوجیز میں تو 50% کی سبسیڈی جو ایسی جدید مشین رہی ہے وہ بھی اس میں رکھی گئی کہ کسان اس میں 50% کسان اپنا حصہ ڈالے اور کسانوں میں کوشش کی گئی جو سروس پروائیڈر ہیں تو اس میں ریسرچ کا کامپننٹ بھی رکھا گیا کہ یہ نئی تحقیق بھی ہو نئی ٹکنالوجیز بھی بنیں اور جہاں سے بھی لانی پڑیں اگر جرم پلاہ میں بھار سے لانا پڑتا ہے تو لائیں بھی اگر کوئی مشین یں جیسے میں مسئل دوں گا کہ رائیس میں رائس کا مسئلہ بہت پرانا تھا کہ ہماری کوئی پینٹیس تھتیس دار پودے ہماری لیبر لگا سکتی بہت ٹیڈیس جعب گرمی ہوتی عورتیں لگاتی بچے لگاتے ہیں تو یہ مسئلہ پچھلے چالیس سال سے حل نہیں ہو رہا تھا ہم بہت بہت ساری ایفرٹس ہوئی تو انہوں نے جیپنیز مشین یہ بھی نہیں کرنیان نہ لیں تو اس میں 50% سبسیدی گورمنٹ کو جس میں یہ رائس ٹرانس پلانٹر ہے اور ایک گھنٹے میں لگا دیتا ہے لیبر تو پورا دن لیتی ہے اور اس کے بعد پودے بھی آدھے لگاتی تو پرڈکشن کیا ہوگی تو بڑے دور راست دیکھیں ایک اور بات ہے یہ کہہ دینا میں یہ کہوں کہ ایک سال کے اندر ریولیشن آ جائے گا یہ پانچ سال کے منصوبے ہیں یہ چیزیں آ رہی ہیں یہ چیزیں ملک کے اندر نئی ٹکنالوجی ہے اس کے تمام جو ہیں ٹکنالوجی آسپیکٹ لوگ کی ٹریننگ کے سکل ڈیویلمنٹ کے ان کے یوز لیں میں دوں گا اور بہت سار مشینری ایک نہیں ہے یہ تقریبا کوئی اس وقت ہزاروں کی تعداد میں یہ یونٹ مگوائے جا رہے ہیں اور اس میں یہ انتظار نہیں کیا جا رہا رہا ہے کہ جب دو مشین مگوائے لیں پھر یہاں ان کو آپ الٹپلٹ کر کے دیکھتے رہیں اور پھر براتے رہے ہیں تو ان میں ایک کرٹیکل ماز جو ہے مشینری کا وہ پاکستان میں آ رہا ہے اور اس میں جو ہمارے انجینئرین ہیں وہ بھی شامل ہیں اور پھر ملک کے اندر فرض کریں ان کی ملٹیپلکیشن ہے جو جو چیزیں اڈاپٹ ہوں گی تو یہ جنریٹ ہو جائے جسے آنے والے وقتوں میں ہماری جو پروڈکشن ہے اور مقصد یہ تھا کہ ہم جو بڑی فصلیں ہماری ہیں ان سے رسورس نکال لیں ہم تھوڑے ایریے سے یہ زیادہ پروڈکشن کر لیں اور ان میں سے لاکھ دو لاکھ تین لاکھ ایکر جو سپیر ہوں وہ ہائی ویلیو ڈیویس پر لے کے جائیں کیونکہ جو ملک کا سلوشن ہوتا ہے وہ صرف گرین پروڈکشن میں نہیں ہوتا گرین پروڈکشن تو آپ نے اپنے عوام کو سستہ ایک سستی چیزیں فرام کرنے کے لئے آپ اس پر کام کرتے ہیں ہر بندے نے کھانا ہے مزدور نے بھی کھانا ہے ہر بندے نے کھانا تو ہم روٹی کے بغیر جی بھی نہیں سکتے اس لئے روٹی کو نکل نہیں کیا جا سکتا بکل اصل فوکس ان پروگرام میں یہ ہے کہ رسورسز کو نکالیں ان میں سے تھوڑی رسورسز سے زیادہ پیدا کریں اور جو رسورسز سپیر ہوں ان کو ہائی ویلیو پہ لے جائیں ڈیورسی فکیشن پہ لے جائیں جس سے پاورٹی بھی اڈریس ہو پرکٹیوٹی بھی اڈریس مطلب دیز لوٹ داٹ ہز بین ڈان اور میں اس پہ چھوٹا سے یہ بھی آٹ کروں کہ پی ایم نے تو جو ہائزنگ سوسائیٹیز جو اگرکلچر رینڈ پہ بن رہی تھی اس کے پر بھی بڑا انہوں نے سختی سے نوٹس لیا کہ اس کو روکا جائے تا کہ اگرکلچر کا جو لینڈ ہے اس کے پر اربنائزیشن اس پہ نہ چلے جائے ناظرین یہاں پہ بریک لیں گے بریک سے واپس آئیں گے اور ہم بہت امپورٹنٹ بات کریں گے سیڈ کے اوپر جو ہمارے کسان سارے دیکھ رہے ہیں ستویورز اور ان کا ایک مین کنسرن ہوتا ہے کہ بیج اچھا ہو اور وہ اچھے بیج کے لیے ڈاکٹر صاحب سے پوچھیں گے کہ اب پی آر سی کیا کر رہا ہے اچھے بیج کے لیے وہ مکعی کا ہو وہ گندم کا ہو وہ کسی بھی چیز کا بیج ہے تو اس کے لیے وہ پی آر سی کی کیا انیشیٹیوز ہیں اور ایک کسان